سلام علیکم دوستو آج ہم آنا باکسنگ کریں گے بائیک کے لیے ایک چارجر کی بائیک کے لیے چارجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کا جو ہے وارٹر پروف ہونا چاہیے ڈسٹ پروف ہونا چاہیے ادر وائز آپ کا یہ چارجر بہت جلدی خراب ہو جائے گا آج ہم نے فاسٹر کا چارجر لے کے آئے ہیں فاسٹر کا چارجر کا یہ موڈل ایک اچھے چارجر میں شامل ہوتا ہے یہ ڈسٹ اور وارٹر پروف ہے اور 2.4 امپیر ہے اور اس میں اس کی وائر وغیرہ کی کوالٹی اچھی ہے اس کے سوچ وغیرہ کی کوالٹی اچھی ہے اور یہ پاکستان میں اویلیبل بھی آسانی سے ہے دراز وغیرہ پہ جب سیل لگتی ہے تو یہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے ادر وائز یہ ایک ہزار سے آٹھ سو روپے سے لے کر ایک ہزار روپے تک کا آپ کو مارکیٹ میں ملتا ہے اسی طرح جب پیکیجنگ لسٹ میں اگر آپ آئیں تو آپ کو اس میں یہ چھے چیزیں ملیں گی یہ چھے کی چھے ہی اس کی ضرورت کی ہیں اور وائر جو ہے وہ آپ کو زیادہ ملے گی وائر کیونکہ پیور کاپر کی ہے اس لیے آپ کو مسئلہ نہیں ہے اور اسی طرح اس پر الیڈی انٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہے بائیک یا وہ بائیکر جو مسلسل سفر میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین ہے اور آج اس کی انبوکسنگ ہم کر رہے ہیں انبوکسنگ کے لیے دراز سے کیونکہ منگوایا تھا وہ تو ہم آل ریڈی کھول چکے ہیں لیکن آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں اور ان کی کوالٹی کیا ہے پہلا ڈبا کھولنے کے بعد ایک اور ڈبا اس کے اندر موجود ہے اس کو ہم سائیڈ پر کر دیتے ہیں اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں پہلے تو پتا چلے کہ یہ کھلے گا کہاں سے یہ والا اوپر والا کور کھولے گا اور یہ آپ فاسٹر کا یہ دیکھیں ادھر بھی لوگو بنا ہوا یہاں پہ بھی یہاں اس کا بٹن اور سوچ چاہے یہ ہم کھولیں گے تو اندر ہمیں جو ہے اس کی کونٹریکٹ مل رہے ہیں کونٹریکٹ میں ہمیں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ ٹائل آگ تین مل رہے ہیں جس سے آپ اپنی وائر کو دوسری موٹر سائیکل کی ویرنگ کے ساتھ جو ہے نہ کریں گے اس کو ہم سائیڈ پر کر لیتے ہیں پھر ہمیں یہ چارجر مل جاتا اور چارجر آپ دیکھیں گے کہ اچھی کوالٹیک ہے اور بٹن کے اوپر بقیدہ اس کے اوپر سیل ہے وارٹر پروف ہی گئے یہ ایلی ڈی لائٹ ہے یہ اس کی برانڈنگ لکھی ہوئی ہے یہ ڈبل ٹیپ ہے دوسری سائٹ پہ جس سے آپ کو لگانے میں آسانی ہو اسی طرح اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو موڈل نمبر لکھا ہوا ہے انپوٹ جو ہے ڈی سی بارہ سے چوبیس وولٹ پہ چل سکتا آوٹ پوٹ جو ہے وہ پانچ وولٹ ہے اور ٹو پینٹ فور امپیر ہے جو کہ تقریباً آپ کے پاس دس وارٹ کی چارجنگ ہے چائنا میڈ ہے لیکن کوالٹی بہت اچھی ہے اور یہ پورا ہی وارٹر پروف ہے یہ آپ کے ڈائل کے ساتھ لگ جائے گا وہ ہمیں بعد میں دکھائیں گے اسی طرح یہ چارجر کا حصہ ہے اس کے اوپر یہ جو کیپ ہے یہ اس کو ڈسٹ پروف بناتی ہے اسی کے اندر لائٹ ہے سائٹ پہ اور یو ایس بی کی بلڈ کوالٹی بہت اچھی ہے فنچنگ ہے بلڈ کوالٹی اچھی ہے دوبارہ ہم لگا دیں گے یہ وائر کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور تھمبل بہت اچھے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر اسی طرح اگر ہم اس کو سائٹ پہ کریں تو باقی چیزوں میں ہمیں یہ اس کی مانٹنگ مل جائے گی مانٹنگ مانٹنگ میں اس کے سکرو وغیرہ سب کچھ مجود ہے اور یہ آپ کا چارجر کو فکس کرنے کے کام آئے گی جب جہاں پہ آپ بائیک پہ چارجر لگائیں گے تو اس کو فکس کرنے کے لیے اور ماشاءاللہ کوالٹی اس لیے اچھی ہے کہ یہ دونوں سائٹوں پہ اور اندر انہوں نے دیا چارجر آپ کا اس کے اندر آ جائے گا اور یہ آپ کا آئٹ کے اوپر فکس رہے گا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقس میں اور ہمیں کیا ملے گا باقس میں ہمیں اس کا یہ نٹ گھوم رہا ہے ایک برنٹی کارڈ مل رہا ہے برنٹی یہ آپ فل کر کے بھیجو گے تو شاید بھی رہا ہے اور اس کو لگانے کا طریقہ کہا رہا ہے فاسٹر پہ کیسے لگانا ہے کون کون سی چیزیں ہیں اور اسی کے بارے میں یہ بکلٹ بھی ہے اور آپ کا برنٹی کارڈ ہے اور ساتھ اس کو لگانے کا طریقہ کار بھی ہے یہ چیزیں اس کے اندر آویلیبل ہیں اور اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے جتنے آپ کو چینیز چارجر ملتے ہیں ان میں سے بہت اچھا ہے اگر آپ اس کی کوالٹی پہ جائیں اور باقی کچھ آپ کو فکسنگ کے لیے میٹر کے ساتھ وغیرہ ملتے ہیں ان سے یہ بہت اچھا ہے جو سنگل کچھ میٹر میں لگتے ہیں کچھ کے اس کا اصل میں یہ چارجر ہی بہت اچھا ہے اصل جو چیز ہے جو آپ کے موبائل کو پروٹیکٹ کرے گی وہ اس کا یہ چارجر ہے جو کہ باقیوں میں سمپل ایک چھوٹا سا سرکٹ ہے لیکن یہاں پہ پروپر چارجر بنایا گیا ہے پروپر وائرنگ ہے تاکہ آپ کا کوالٹی اور جو ہے نادر چیزیں جو ہے نا اس پہ منسلک نہ اچھا چاہیے اور بیٹری کے اوپر ہی جو ہے لگے گی تو تب جا کے جو ہے یہ سیٹ ہوگی چلانے ایک تو پیار کی مٹائی تقریباً جو ہے وہ سات سے آٹھ ہے اور یہاں دیکھیں یہ بقیادہ سیل وغیرہ لگائے گئی ہے تھمبل کلر تھمبلنگ کی گئی ہے کہ آپ کو لگانا ہے یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو پوائنٹ ہے اور اسی طرح لمبائی اتنی ہے کہ